اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مائدہ کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 65 آیت نمبر 66 وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّغْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُو مِنْ فَوْقِهِمْ لَا كَلُو مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے لیکن زیادہ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں سن لیجیے اس کی تشریح مختصر یعنی تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان کے ان حکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیئے گئے ہیں اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا تورات انجیل میں اور وما انزلے سے مراد تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ہے جس میں قرآن کریم بھی شامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے اچھا اور یہ کہ اوپر نیچے سے کھاتے یعنی کسرت سے انواع اور اقسام کے رزق اللہ تعالی مہیہ فرماتا یا اوپر سے مراد آسمان ہے یا حسب ضرورت خوب بارش برساتا نیچے سے مراد زمین ہے یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی نتیجہ تنشادہ بھی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض سورہ عراف کی آیت آیت نمبر نائنٹی سکس اگر بستیوال ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے بس اس کے لیے یہ اچھا یہ آیت ہے صرف آپ یہود نصارہ کیلئے نہیں ہے ہمارے لیے بھی ہے ولو انہوں مقام التورات والانجیل وہ ٹھیک ہے اور ہمارے لیے اگر ہم قرآن پر عمل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں تو ہم بھی اوپر سے نیچے سے کھائیں گے خوب برکتیں ہوں گی اب اس کے مختصر نصیت سن لیجئے آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدای تعلیمات میں افراد یا تفرید بڑا کر یا گھٹا کر وہ ایک خود ساختہ دین بنا لیتی ہیں اور لمبے مدت گزرنے کے بعد اس کے افراد اس سے اس قدر معنوس ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اصل خدای مذہب سمجھنے لگتے ہیں ایسی حالت میں جب خدا کا سیدھا اور سچا دین ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے غیر معنوس پا کر متوحش ہوتے ہیں یہود نصارہ کا یہی حال تھا چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاسر رہی صرف چل لوگ مثلا نجاشی حبشاہ کا بادشاہ عبداللہ السلام وغیرہ وغیرہ جو اعتدال کی راہ پر باقی تھے انہیں اسلام کی صداقت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی انہوں نے بڑھ کر اسلام کو اس طرح اپنا لیا جیسے وہ پہلے سے اسی راستے پر چل رہے ہوں اور اپنے سفر کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہوں تمام گمراہیوں کا اصل سبب آدمی کا ڈھیٹ ہو جانا ہے اگر آدمی اللہ سے ڈرے تو اس کے سمجھنے میں دیر نہیں لگ سکتی کہ کون سے بات خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے در کے نفسیات اس کے اندر سے دوسرے تمام محرکات کو حضف کر دے گی اور آدمی خدا کی بات کو فوراں پہچان کر اس کو مان لے گا جب آدمی اس حد تک اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر دے تو اس کے بعد وہ بھی خدا کی توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے خدا اس کی بشری کمزوریوں کے اس سے دھو دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کے نعمت بھرے باغو میں جگہ دے دیتا ہے آدمی کی برائیاں با الفاظ دیگر اس کی نفسیاتی کمزوریاں وہ چیزیں ہیں جو اس کو جنت کے راستے پر بڑھنے نہیں دیتی خدا کی توفیق سے جو شخص اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے وہی جنت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے یہ مختصر باتیں میں نے عرص کر دی اس لیے دین پر چلنے کو اپنا کام سمجھے ہم اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہم کوشش کریں اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ کیش نیکی مل جائے ہمیں پڑھئے اے میرے پیارے اللہ آپ کے خزانے میں جتنی خیر ہے وہ مجھے عطا فرما اور آپ کے خزانے میں جو برائیہ ہے اس سے تو میری حفاظت فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین